موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آج کا مدہ میں ہوں پرابین تیواری اور آج کا بڑا مدہ تو یہی ہے کہ باتچیت آتنکوات ساتھ میں کیسے چل سکتے ہیں اور اس کے بعد کیا یہ سوال کھڑا ہوتا ہے بڑے دھوکیں ہیں اس راہ میں پردان منطری موڈی کی لاہوری آترہ کو صرف ہفتہ بھر بیتا ہے کہ آتنکیوں نے پنجاب کے پتھان کوٹ میں ائر فورس کے ائر بیس پر حملہ کر دیا اس حملے میں تین جوان شہید ہو چکے ہیں جبکہ مڈھ بھیڑ کے دوران سبھی آتنکیوں کو مار گرائے گیا سوتروں سے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق آئیس آئی کے اشارے پر یہ حملہ کیا گیا مانا جا رہا ہے کہ حال کے دنوں میں بھارت اور پاکستان کے سدھرتے رشتوں میں خلل ڈالنے کے لیے اس ناپاک گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے وہیں اس ماملے کو لے کر سیاست بھی گرمانے لگی ہے دیش میں نئے سال کے جشن میں ڈوبے لوگوں کی شنیوار کو جب صبح آنکھیں کھلیں تو سب حق کے بککے رہ گئے نئے سال کے آغاز کے ساتھ آتنکیوں نے پنجاب کے پتھان کوٹ کو تہلا دیا آتنکیوں نے رات کا پائدہ اٹھا کر قریب تین بجے ائر فورس سٹیشن پر حملہ بول دیا جوانوں نے بھی آتنکیوں کو مو توڑ جواب دیا یہ وہ دیوار ہے اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں ان پیڑوں کے پیچھے یہ جو دیوار ہے یہ دیوار ہے یہ جو پیچھے بیلڈنگز دیکھت رہی ہے یہ ائر فورس سٹیشن کا وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے اور اسی پکڈنڈی میں آگے جا کر وہ گیٹ آتا ہے جہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آتنکیوں کو آتنکیوں کو مار گرائی گیا یہ پوری انفرمیشن ہے کتنی آتواتی مار گیا یا کیا تھا آئی بی کے سوتروں کے مطابق اس حملے کے پیچھے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی کا ہاتھ ہے اور اسی کے اشارے پر اس ناپاک سازش کو جیش محمد نے انجام دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں پی اوکے میں آئیس آئی کی جیش لشکر اور ہجبول کے آتنکیوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی تھی جس میں بھارت کو دہلانے کی سازش کا تانہ بانہ بنا گیا گرداسپور ایس پی کی ایسی او بی کو انٹرسپٹ کیا پانچ لوگوں نے جو کی آرمی کی ڈریس میں تھے ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے گیا اور اس کے بعد ان کو باہر پھیکا گیا اور ایک کے گلے میں بھی اس کو گھائل کیا گیا یہ یدی میسیس تھا تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں انٹریجنس ایجنسیوں نے کیوں نہیں گھیرا ڈالا پرائی مینسٹر کے دونوں کنٹریز کے ملے تھے دونوں نے پیس کی بات کری تھی اور اس کے باوجود یہ حملہ ہوا ہے اس کا مطلب کلیر ہے کہ اس سمائے پاکستان کے ہاتھ میں بھی یہ چیز نہیں ہے یہ جو پاکستان آرمی ہے وہ نہیں چاہتی یہ ہو وہ اس چیز کو انجام دے رہی ہے اس حملے کے پیچھے آتنگ کی سنگٹھن جیشے محمد کا ہاتھ ہے اس بات کو بل اس لیے بھی مل رہا ہے کیونکہ گردازپور کے پورو ایس پی کی چھینی گئی گاڑی سے ملے بیگ میں جیشے محمد کی چٹھی ہاتھ لگی ہے اس آتنگ کی حملے کے بعد اب سیاسی حملے بھی شروع ہو گئے ہیں پہلے سے ہی پی ایم موڈی کے لاہور دورے پر سوال اٹھانے والے وپکش کو سرکار کو گھیرنے کا موقع مل گیا ہے پاکستان سے باتشیف کے خلاف رہی بی جے پی کی سہیوگی دل شیو سینہ نے بھی کیندر سرکار پر حملے تیز کر دیئے ہیں سرکار کو اس بات کا سنگیال لینا چاہیے اور پاکستان کی سرکار سے آدھرنی موڈی جی کو یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے دیکھیں یہ پنجاب کے کوئی لوگ اس میں انوار نہیں ہیں یہ ہیں فیدائین جو باہر سے آئے ہیں پاکستان سے آئے ہیں اور ان کو انہوں نے ہمارے ایر فور سٹیشن پٹانکور پر حملہ کرنے کی کوشش کی تاکہ جو جہاز ہیں وہاں ان کو اڑھایا جائے یہ بہت ہی گمبھیر اور چنتہ کی بات چنتہ کا وشح ہے جس کا ڈر تھا اکھر وہی ہوا ہے شیو سنائے نے بار بار یہی کہاں ہے کہ وارتہ پاکستان کے ساتھ پیت سٹاک اور ٹیروریزم ایک ساتھ نہیں ہو سکتا اس سے پتا چلتا ہے کہ آتنگوازیوں کی تیاریاں دیش میں چل رہی ہیں اور ہم خطرے سے خالی نہیں ہیں اس کے پیچھے کون ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے یہ اس کی جہاز ہونی چاہیے اس آتنگی حملے کے مددے نظر رازدانی دلی سمیت کئی مہانگروں میں ہائی الٹ کر دیا گیا ہے اور سرکشا کے انتظام کڑے کر دیے گئے ہیں آتنگیوں کے اس حملے نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں ناپاک منصوبوں کے ساتھ بیٹھے کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ بھارت سے اس کے رشتے سدھیں اور یہی آج کا مددہ اس پر اپنے مہمانوں سے باتچیت کریں گے لیکن آج کے اس مددے میں کچھ اہم سوال کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا پھانکوٹ ائر بیس پر آتنگ کی حملہ شانتی وارتہ میں اڑنگا ڈالنے کی کوشش ہے دوسرا سوال کیا نواز شریف پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی پر لگام لگانے میں ناکام رہے ہیں تیسرا سوال یہ کیا بھارت سے وارتہ کا دکھاوا کر کے پاکستان ڈبل گیم کھل رہا ہے اور چوتھا سوال یہ کی پھانکوٹ ائر بیس پر آتنگ کی حملے کے بعد کیا بھارت پاکستان کی وارتہ پر اثر پڑے گا پاکستان کہہ رہا ہے کہ نہیں باتچیت ایسے ہی چلتی رہ گی لیکن بھارت کا روح بھی دیکھنا ہوگا پانچوہ ایم سوال یہ ہے کہ پھانکوٹ ائر بیس پر آتنگ کی حملے کے بعد کیا پی ایم کی شانتی وارتہ کی پہل کی آلوچنا ٹھیک ہے یعنی اس کے علاوہ اور کیا چارہ اگر باتچیت نہ کی جائے تو اور اس مددے پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان جڑے ہیں ان سے آپ کا پریچہ کروا دیتا ہوں میرے ساتھ بی جے پی پروکتہ انیل بلونی صاحب موجود ہیں جی ڈی او کے ورش نیتا علی انور صاحب موجود ہیں سماجبادی پارٹی کے ورش نیتا اور پروکتہ نویز صدقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جانے مانے رکشہ وشششگی سشاند سرین صاحب اور بینگلورو سے ہمارے ساتھ رکشہ وشششگی ریٹائرڈ کموڈو جی جے سنگ صاحب جڑ رہے ہیں اور کانگریس کی طرف سے پریانکا چطر ویدی بھی اس پینل میں میرے ساتھ جڑیں گی سب سے پہلے سشان جی میں شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا اور اس مددے میں سب سے اہم سوال جو سب سے بیسک سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ کیا یہ باتچیت سے باکھلانے کے بعد آتنکیوں کی ایک کاریوائی تھی یا حملہ تھا دیکھیں اس کا تو آپ کے سوال کا اگر ایک تو نشکش یہ نکلتا ہے کہ آتنکیوں نے خود کیا اور ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا اگر ہم اس طریقے کی آلیبائی جو ہے پاکستان کو دینا چاہتے ہیں تو ہماری مرضی ہے لیکن میں نہیں مانتا کہ پنجاب سے جو لگی ہوئی سیمہ ہے پاکستان کی وہاں پر آتنکوادی اس طرح کی گھٹنا سرانجام دے سکتے ہیں بینہ پاکستان کی فوج کی پشت بنائی کے اب آپ کے یہاں پر ایک پرابلم ہمارے یہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ آئی ایس آئی نے کروایا آئی ایس آئی فوج کا ہی ہنگ ہے اور فوج اور آئی ایس آئی کے بیچ میں کوئی آپ ڈیفرنس نہیں ڈرو کر سکتے دوسری چیز یہ کہ جب پاکستان کی حکومت اور کھت تک ہمارے یہاں پر بھی یہ ایک دھارنا بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ دولوں بھارت کے ساتھ رشتے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کون سے تطویوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو ان باتچیت میں اڑنگا لگانا چاہتے ہیں میرے خیال ہم شاید پاکستان کو سمجھے نہیں ہیں پاکستان کے اندر بھارت کے ساتھ رشتے امپروو کرنے کی آپ مجھے تو کوئی زمینی حقیقت اس میں نظر نہیں آتی ہاں بیانبازی بہت ہوئی ہے پہلے بھی ہوئی تھی آج بھی ہو رہی ہے آگے بھی ہوگی لیکن زمینی حقیقت جو ہے اس میں ایسا کیا بدلاؤ آیا ہے آپ کی بات بہت اسپشٹ ہو گئی ہے کہ آپ اس میں کوئی فائن لائن ڈیفرنس نہ دکھائیں کہ کوئی ساتھ میں ہے کوئی ساتھ میں نہیں ہے اگر یہ آتنگ کی حملہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے پورا پاکستان ہے ایک لائن میں اس بات کو ایسے سمجھتا ہوں جیجر سنگھ صاحب آپ بھی کیا اس بات کو مانیں گے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس سے سیدھے جوڑنے کے بجا ہے اسے ایک پری پلانٹ طریقے سے یعنی ملاقات ہوتی نہ ہوتی یہ آتنگ کی حملے تو ہو نہیں ہیں دیکھئے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہمیں سندیش دیا گیا ہے یہ گورنمنٹ کو سندیش دیا گیا ہے بھارت کو سندیش دیا گیا ہے بائی آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی چیف کہ پاکستان میں رول پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کا چلتا ہے نواز شریف کا نہیں ایک پہلا سندیش بلکل کلیر ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے ٹارگٹ کو آہ اٹیک کرنا پہلی بات کہ یہ جو عام سنکھ وادی ہم جسے کہہ رہے ہیں وہ یہ لوگ جیسے جیش محمد ہوا جا لکشرے توبہ ہوا ویسے ٹرین نہیں کر سکتے ان کی ٹریننگ دیکھی جائے اور ان کی سوت سمجھ دیکھی جائے تو اس کی پوری پلاننگ پاکستان آرمی کے ہینڈلرز نے کی ہے کہ کون سا ٹارگٹ چوز کریں گے آپ دوسری بات اس کے اندر ان کی ٹریننگ جو ہے کیسی ٹریننگ دی جائے گی اس جگہ کے کیا کوڈینیٹس ہیں وہاں کیسے پہنچا جائے گا لوجسٹک سپورٹ اور ساتھ میں موسم کو لیا گیا ہے انسائیڈ اس کی سٹڈی کی گئی ہے کہ ان دنوں کے اندر پنجاب اور کشمیر کے اندر بہت فوگی دھنجیا موسم ہوتا ہے وہ ایک کیمو فلیڈ دیتا ہے جس کے ساتھ سے چھپکے آ سکتے ہیں تو میرے ماننا یہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی سٹڈی کی ہوئی یہ تو بہت ساف ہے میں باقی مہمانوں کے پاس جاؤں اس سے پہلے سرین صاحب ایک آپ کا جو پہلا جواب تھا اس سے ایک چھوٹی سی چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت شارٹ میں کہ کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو بیان دے رہے ہیں وہ ان کا ایک مکھوٹا ہے اور حقیقت میں سینہ اور پاکستان کی جو لوگتانترک سرکار ہے وہ کوئی الگ الگ نہیں ہے ان کی سمجھ بوز سے سب کچھ ہوا ہے دیکھیں اگر نہیں ہوا تو پھر وہ کس طریقے کے پردان منتری ہیں کہ اگر ان کی فوج یا جو ان کے باقی تنتر ہے سرکاری تنترے جس کے اوپر اگر ان کے کابو ہی نہیں ہے تو پھر ان سے بات چیت کرنے کا ہم کو فائدہ کیا ہوگا یہ تو بات صحیح ہے لیکن میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک لچار پردان منتری ہے تو بہت صاف ہے جب راہل شریف کے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں پاکستان میں ایک نیتا کی طرح انہیں پروجیکٹ کیا جارہا کسی لوگتانترک دیش میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ تو بہت صاف ہے کہ سینہ اور نواز شریف الگ ہیں لیکن کیا جو یہ لچر لوگتانترک سرکار ہے اس کی منشاہ بھی سندگد لگتی ہے آپ کو یا یہ لچار ہی لگتی ہے اس سے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جار دیکھو مرکل ہم غلط سوال غلط پوچھ رہے ہیں مجھے کیا سروکار کہ نواز شریف یا فوج ایک پنے پہ ہیں یا نہیں ہے مجھے سروکار اس سے ہے کہ میرے گھر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور حملہ ہو رہا ہے تو کہاں سے ہو رہا ہے اگر حملہ پاکستان سے ہو رہا ہے تو پھر مجھے اس کا توڑ نکالنا پڑے گا سمپل سی واد یہ ہے اب نواز شریف فوج کے ساتھ ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے تو ایسے میں باتچیت کا کیا فائدہ ہے اور دوسرا اگر باتچیت ہوتی ہے تو کن شرطوں پر ہونی چاہیے اور ایسے میں نواز شریف کر کیا سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت ماتپون پہلو رہنے والا ہے پریانکہ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں پریانکہ باتچیت نہ ہو تو کیا ہو آپ لوگوں کا کانگریس کا رخ تو ایک بہت حد تک سامنے آیا ویسے میں چاہوں گا کہ آپ پارٹی پروکتہ بھی ہیں تو ایک اوفیشل آپ کا رخ اس پوری گھٹنا کے بعد خاص طور پر باتچیت اور آتنکوات ساتھ ساتھ میں کیسے چلے کے مسئلے پر کیا ہے دیکھیں ہمارا تو پتیکریہ بلکل رہی ہے اور ہمارے سوچ رہی ہے کہ کیونکہ وہ ہمارے نیبر ہیں نیبر کو ہم بدل نہیں سکتے باتچیت ہونا ضروری ہے پر ہم باتچیت کا جو مدہ ہے جب ہم ٹیررزم ہم نے کہا تھا ٹیررزم کا مدہ بنے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے بعد ہی اس طریقے کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں ایک ہفتے بعد نواز شریف اور نرینز موڈی جی ملے تھے اس کے بعد ایک ہفتے بعد کی ہی یہ گھٹنا ہے تو سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ پاکستان اگر سیریس نہیں ہے ڈائلوگ کو لے کر یا ٹیررزم کو اکاؤنٹی بلیٹی لے کر تو کس سے ہم باتچیت کریں ہر بار ہم دیکھتے ہیں نواز شریف کی سرکار ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے الیکٹر گورنمنٹ ہے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے یہ کہہ کہ آمی ہماری زیادہ سٹرونگ ہے آمی کو کنٹرول میں نہیں لا پا رہے ہیں اگر آپ آمی کو کنٹرول میں نہیں لا پا رہے ہیں ایڈنسیز آپ کو فالو نہیں کر رہی ہیں اور ہمارے دیش میں بار بار یہ حملہ ہو رہا ہے تو ہم کس طریقے کی باتچیت کریں تو باتچیت ہونی ضروری ہے پھر اپنے اجنڈا پہ ہونی ضروری ہے اور پاکستان کو دکھانا ضروری ہے کہ وہ بھی اتنی ہی سیریس ہے باتچیت کو لے کر اور اکاؤنٹی بلیٹی کو لے کر جتنا ہم اپنا ہاتھ آگے بھائی رہے ہیں باتچیت کو لے کر بلونی صاحب باتچیت کر رہے ہیں ایک ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد سے ہی آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کہ اس ملاقات کے بعد کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہوگی اور پھر باتچیت کر بھی کس سے رہے ہیں اس سے جس کے ہاتھ میں اپنی سینہ کا کنٹرول نہیں ہے جیسا سرین صاحب نے بہت صاف صاف کہا ہے اس بات کو اور یہ سوال اٹھتے بھی رہے ہیں تو کیا یہ باتچیت کرنا یہ صرف ایک دکھاوا جیسا ہے اس کا کوئی پرنام نہیں نکلنا ہے اور دوس پرنام جو ہے وہ تو سامنے ہے ہی آج کی گھٹنا کے بعد دیکھیں پرمین جی سب سے پہلے تو جو ہمارے وہاں سینک سہید ان کو سردانجلی میں دیتا ہوں اپنی پارٹی کی اور سے دوسرا یہ جو ائر ویس پہ حملہ کیا تھا اس کو وفل کیا ہے ان جوانوں کی مستعدی کو بھی سلام کرتا ہوں کیونکہ ائر ویس کے اندر نہیں خوشنے دیا اور ان کو جو نقصان وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کرنے دیا اس کے لئے ان کو ہم لوگ سلام کرتے ہیں دیکھیں جو پاکستان کی سمسیہ جس پہ ہم سب لوگ چرچہ بھی کر رہے ہیں یہ بہت پرانی سمسیہ ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ دو چار دن سے پیدا ہوئی ہے نشطی طور پر ہماری سرکار اس پہ گھمیردہ سے سوچتی ہے اور ہم اس کا کوئی ستھائی حل چاہتے اور ستھائی حل کرنے کی اور بڑھیں گے یہ ہمارا اشتہ ہے علی انور صاحب باتچیت نہ ہو تو کیا ہو باتچیت تو کرنی پڑے گی بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ آتنگ کی حملہ ہوا ہے لیکن کسی سے تو باتچیت کرنی پڑے گی اور جو چنی ہوئی سرکار ہے اس سے ہی بات کرنا ایک راستہ دکھائی پڑتا ہے تو آپ اس باتچیت کے کتنے سمرتھن میں نتیواری جی ہم لوگ باتچیت کے کبھی کھلاپ نہیں رہے ہیں لیکن جو ویدیش نتی ہوتی ہے ایک وہ continuous process ہوتا ہے gradually بڑھنا چاہیے ایڈوینٹریزم دکھانے سے ماملہ ہستا ہے ہم لوگ جو آسنکہ بیقت کر رہے تھے پردھان منتری جی وہاں گئے تو کوئی ملنے کے باتچیت کے کھلاپ کی بات نہیں ہمارا دوست اور دشمن کی قائدے سے تمیج ہے کی نہیں اس کی طاقت کا تمیج ہے کی نہیں وہ کتنا سرو سے یہ جٹل ماملہ رہا ہے بہت complicated ماملہ رہا ہے بھارت اور پاکستان کار جو رشتہ ہے تو اس میں آپ marketing کرنے کے انداز میں اور جلدی باجی میں کچھ score کرنے کے انداز میں publicity لینے کے انداز میں یہ سرکار جو کام کرتی ہے تو اتنا سرن ماملہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ رشتہ ہم لوگ پڑوسی کے سمجھ رہے ہیں کہ اس سے جٹل ماملہ ہے سینہ کا دکھل ہے وہاں کی سرکار کمجور ہے political leadership کمجور ہے اس میں سینہ کا دکھل ہے سینہ میں آتنگوادیوں کی پیٹ ہے یہ بات کوئی پہلی بار نہیں آئی ہے یہ پہلے سے معلوم ہے تو اس میں آپ اگر سدھے ہوئے انداز میں ڈپلومیسی نہیں کرتے ہیں ایڈوینٹریجم دکھلاتے ہیں تو آپ کو فسنا ہے چیک ہے تو مطلب یہ سوچ سمجھ کر نہیں کیا گیا آپ بھی کیا نوے سدھی کی صاحب آپ کا رکھ کیا ہے کیا یہ ایک ایڈوینچر یاترہ تھی پاکستان کے لیے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا اور اگر جیسا کہ بہت اندازہ ہے بہت اتتک آپ کی رائے کا اگر نہیں تھا تو پھر کیا اور چارہ ہو سکتا تھا پراوین بھائی دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جو یاترہ ہوئی ہے یہ یاترہ بھارت ہم کہتے ہیں ایک سب سے مہان دیش ہے ہمیشہ ہاتھ آگے ہم نے بڑھایا ہے اور پیٹ میں خنجر بھی ہم نے کھایا ہے یہ آج سے نہیں رہا ہے یہ شروع سے رہا ہے تو پردھان منتری صاحب گئے وہاں پہ میں اس پہ کوئی ٹپڑی زیادہ نہیں کروں گا لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ بار بار ہمیں جھکنا نہیں چاہیے اپنے سر کو ہمیں نہیں جھکانا چاہیے کیونکہ جس مہنڈی کی رسم میں بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے پردھان منتری صاحب نے شرکت کی تھی تو وہاں تو مہنڈی کی رسم انہوں نے شامل ہوئے اس میں اور آج کے دن ہماری بہنوں کے ہاتھوں سے چار بہنوں کے ہاتھوں سے مہنڈی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئی ہے انہیں اپنی چوڑیاں تھوڑنی ہیں کیا وہ نہیں جاتے تو یہ حملہ نہیں ہوتا چار بہنیں ہماری ودبا ہوئی ہیں پاکستان ہمیشہ سے آج ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آرمی ان کی نہیں سن رہی ہے نواز شریف صاحب کی نہیں سن رہی ہے اور آئی ایس آئی ایجنٹ وہاں پر لگاتار کام کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہم تینوں کو ایک چیز میں دیکھتے ہیں یہ تینوں ایک ہی تھالی کے چٹے بڑھتے ہیں اور اس تھالی کا نام ہے پاکستان جس کے ارادے ہمیشہ سے خراب رہے ہیں ہمیشہ اس نے خنجر ہندوستان کی پیت میں بھوکا ہے اور ہمیشہ وہ بھوکتی آئی ہے چاہے ہم لاکھ ہم بس بھی لے کے گئے بس بھی چلائی گئی میرا پرشنی یہ ہے نواز شدی کی صاحب اس یاترہ سے کیا کوئی نقصان ہو گیا ہے کوئی الٹا اثر پڑ گیا ہے یا آپ کو لگتا ہے اس یاترہ کی وجہ سے یاترہ کی وجہ سے ان کا وہ کام ہے اور ہندوستان میں پہلی تاریخ یعنی کہ ابھی نیا سال شروع ہوا ہے اور نیا سال میں ان کو یہ انجام دینا تھا یہ دکھانا تھا جو وہاں کے آتنکوادی ہیں کہ بھائی دیکھ لیں بھارت بھلے ہی ہمیں پاس آیا آپ آئے ہمیں پاس آپ جھکے آتنکوادیوں نے یہ میسیج دیا ہے نریندر مودی صاحب کو اور بھارت کو کہ آپ جھکے ہیں ہمارے پاس آپ آئے ہیں ہمارے پاس آپ ہمارے دروازے پہ لینڈ کیے ہیں ہم نہیں گئے لیکن ہم اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں اور پیٹ میں چھوڑا بھوکتے رہیں گے دیکھئے پاکستان کا ہمیشہ سے ایک ہی کام ہے وہ وعدہ تو کرتے ہیں پار لگانے کا لیکن ان کی سازش جو ہے وہ ہمیشہ ناو ڈوبونے کی ہوتی ہے سرین صاحب ایک بار پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا پردان منتری مودی کی یاترہ کو آتنگ کی حملے سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے اور اگر ہاں تو کیسے دیکھئے دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جس طریقے کی ایک لحاظ سے ان اپچارکتہ بھری ملاقات انہیں نواز شریف کے ساتھ کی اگر اس میں پاکستان شبد ہٹا دیا جائے لیکن کوئی اور دیش جیسے بنگلہ دیش جہاں پر بہت زیادہ پیشرفت ہوئی ہے پچھلے دنوں میں شریلنکا یا اس طرح کے کوئی دیش ہے بہاں پر اس طرح کی اگر ملکات ہوتی ہے پردان منتریوں کے بیچ میں یا ان کے راشتہ پتی اور ہمارے پردان منتری کے بیچ میں تو یہ بہت اچھی چیز ہے شاید وہی چیز پاکستان میں ٹرائے کرنے کی کوشش کی لیکن شاید پاکستان میں وہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا پہلی بات دوسری چیز یہ کہ جو آپ کا سوال ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے یہ جو ساجس رچی پردان منتری کی لاہور یاترہ کے بعد رچی یا یہ پہلے سے رچی جا رہی ہے اب جیسے آپ کی ریپورٹنگ ہو رہی ہے آپ کے چینل میں باقی چینلوں میں تو پھر یہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہے کہ ہوای جاز کیسے اڑایا جائے ہیلیکاپٹر کیسے اڑایا جائے تمام چیزیں یہ پانچ دن میں کیا انہوں نے لوگوں کو اتنا ٹرین کر کے بھیج دیا یا پہلے سے یہ ٹریننگ چل رہی تھی اگر پہلے سے ٹریننگ چل رہی تھی تو پھر جو ششمہ جی کی ملاقات ہوئی جو راشتہ سرکشہ صلاحکاروں کی ملاقات ہوئی یا جو پردان منتری گئے پھر اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا کیونکہ آپ ایک طریقے سے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کے اوپر کھنجر بھوکا جا رہا ہے لیکن اگر یہ پچھلے پانچ دنوں میں یہ ساری کی ساری ٹریننگ دے دی گئی ان کو اور ان کو یہاں پر انلیش کر دیا گیا تو پھر میرے خیال اور زیادہ چنتہ کی بات ہے کہ ان کی اتنی کیپیبلیٹی ہے کہ پانچ دن کے اندر اندر انہوں نے ساری کی ساری ساجش بھی رچ لی اس کو سر انجام بھی کر دیا تو میرے کر یہ ہمارے لئے ایک فکر کی بات ہے ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں گا اور آپ کے سارے پینلس سے اور آپ سے بھی خاص طور پر یہ جو ہماری ایک چیشکہ رہتی ہے یا ایک اتسکتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم کیسے اپنے رشتے کریں اگر بات نہ کریں تو کیا کریں ارے دیکھیں بھائی آپ کیوں اتنے اتسک ہیں پاکستان کے ساتھ یہ رشتے امپروف کرنے میں اس میں آپ کے لئے ہے کیا نہ تو وہ آپ کی ارثوے بستہ کو کوئی فائدہ ہوگا نہ آپ کی سماج کو کوئی فائدہ ہوگا نہ آپ کی راجنیتی کو کوئی فائدہ ہوگا آپ چاہتے کیوں ہیں پاکستان سے بات کرنا کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو سمیں سولف کرے گا چاہے اس میں سو سال لگے یا دو سو سال لگے یہ تو ایک چرچہ کا آپ نے اپنے ایک مشہ ہی لیکن یہ چرچہ کا الگ وشے ہو جائے گا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان سے اگر ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں کا مطلب صرف یہ نہیں ہے وہ تو آرثک رشتے ہمارے چلی رہے ہیں چلتا ہی رہتا ہے ہم اسی آتنکواد سے جس سے آج پریشان ہوئے ہیں آج بے شک کوئی بڑا حملہ ہو سکتا تھا وہ کم میں نپڑ گئے سستے میں نپڑ گئے جیسا گری منتری کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جو آتنک پنپ رہا ہے اس پر پوری طرح لگام لگے چاہے آگے رشتے مضبوط کرنے میں ہم کوئی اور مسئلوں پر بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پرویر بھائی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ اس چینل کے اوپر اپنے چینل پر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم سستے میں نپڑ گئے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہمارے چار جوان شہید ہوئے ہیں کرپیا کر کے ایسی بات نہ کریں کہ آج ہم سستے میں نپڑ گئے چار لوگوں کو کھویا ہے میں اس پر جواب لوں گا انیت بلونی ساکھ سے بھی جواب لوں گا گری منتری راجناز سنگھ نے جو کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک بڑا حملہ ہو سکتا تھا اور اس بڑے حملے کو روکنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے چار جوان شہید ہوئے ہیں انہیں آتنگ کی حملہ ہم پر ہوا ہے بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں اور اس پر ہماری باتچیت لگاتار مہمانوں سے جاری ہے بلونی صاحب ابھی سبھی مہمانوں کو آپ نے سنا کہیں نہ کہیں پاکستان سے باتچیت کا جو پریاس کیا گیا یا پردان منتری مودی اچانک کابول سے لوٹتے ہوئے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے ایک نیجی کارکرم میں رک گئے اس کو لے کر بڑی آلوچنا ہو رہی ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی ملاقات نہیں تھی جبکہ اس کا آدھار اسے آدھار بنایا جا رہا تھا آنے والی بڑی وارتاؤں کے لیے بڑی ملاقاتوں کے لیے دیکھیں پروین جی ایک تو ابھی ناویز صدقی جی نے اعتراج کیا تھا کہ سستے میں نپٹنے والی بات کی تھی جبکہ اس طرح کی کوئی بات ماننے گرہ منتری جی دورہ نہیں کی گئی انہوں نے جرور یہ کہا کہ بڑی واردات ہو سکتی تھی لیکن ہمارے جو سپاہی ہیں جو ہمارے سینک ہیں ان کی ویرتاؤں کے آگے آتنگوادیوں کے منصوبے وفل ہو گئے یہ انہوں نے کہا تھا دیکھیں میں ایک چیز بہت اسپشٹ کر دوں کیونکہ یہ شبد میں نے نکالا تھا میں نے ان کی بات کو اپنے شبد میں کہا یہ بات صحیح ہے سستہ شبد انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بڑا آتنگ کی حملہ ہو سکتا تھا جسے ناکام کرنے میں ہمارے سپاہی کامیاب رہے ہیں بلکل بلکل صحیح بات بھی ہے میں نے جو شبد استعمال کیا اس پر آپ کو آپتی ہے اس بات پر آپتی یہ بھی اس پشٹ کر لیتے ہیں دیکھیں پروین ایک بات میں صاف کرنی چاہتا ہوں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کو سستے میں نسمینا چاہیے یہ جو ہوا ہے نوے ستھکی صاحب نے اس بات کو کہا تھا ستھکی صاحب ایک شبد اوپر بات ہو رہی ہے مجھے موقع دے دی میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں میں 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 بلکل اس پشٹ کر دوں گا دیکھیں پروین صاحب آپ بہت اچھے اینکر ہیں آپ کے ابھی زبان سے یہ چیز نکلی لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں آپ بڑے اینکر ہیں کیونکہ میں بھی اینکر رہ چکا ہوں چودہ سال اینکر رہا ہوں تو ایک کبھی کبھی سلیپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے کچھ باتیں ہیں تو اس میں آپ کی بھی غلطی نہیں ہے لیکن ہمیں تکلیف ذرا سی بس ہو گئی تھی کہ چار پریوار آج برباد ہوئے ہیں اس لیے ہم نے یہ کہا اور آپ کی بھی غلطی نہیں ہے کہ سلیپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ سستے میں شبد دولوں نے استعمال نہیں کیا لیکن اس بھاؤ سے کیا بڑا بڑا حملہ ہوا بڑا حملہ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو پایا اس بات سے آپ لوگ اتفاق رکھتے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ شبد کو چھوڑ دیجیا شبد کے لیے میں معافی مانگتا ہوں اگر اس سے آپ کو غلط نہیں بڑا حملہ ہو سکتا تھا اگر ایک اگر ایک بھی ایک بھی سینک مارا جاتا تو بھی ہم کہتے کہ یہ حملہ ہوا تھا لیکن اگر یہ کہیں کہ حملہ میں ایک سینک کو آپ نہیں جھوڑتے چار کو نہیں جھوڑتے بھی کہتے ہوا جب آپ کی انٹیلیجنس ان کو سپسپکٹ نہیں ہوں گے ایک بات ہے آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہی میں کہنا ہوں یہ سوال اٹھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہملا بھی نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ہملا اس نے بڑا ہوتا ہے جسے باقی ہملے ہیں پر سوال جو ہے سوال جو ہے انٹیلیجنس کا ہے ہم اپنے جوانوں پر تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے انہوں نے اپنی بریوری دکھائی پر ہم سوال ضرور اٹھا سکتے ہیں ان چیزوں پہ جہاں پہ ہم ایک فیل پولیسی دیکھ رہے ہیں ہم ایک ٹھوس پولیسی نہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو لے کر اور پاکستان وہی کام کرتا جا رہا ہے دسپائیٹ آپ پرائی مینیسٹر گوئی آؤٹ آف از وے تو وزید آپ پرائی مینیسٹر آف پاکستان یہ سوال اٹھ کرے ہوتے ہیں کہ ہمارا انٹیلیجنس پیلیجنس بلونی سے کئی سوال پوچھے گئے ہیں چار پینلیجنس نے سوال پوچھے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا جواب دینے دیجئے پھر میں سنگھ صاحب آپ کی بات وستار سے سنتا ہوں اگلے آپ کی بات سنوں گا بلونی صاحب دیکھیں پرونی جی میں آج یہ پینلیجنس میں تو تو میمے کے اس میں چرچہ میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں ابھی کچھ پینلیجنس نے ضرور سوال اٹھائے پردان منتری جی دورے کی بات کی ہے دیکھیں ابھی پریانکا جی بھی بول رہی تھی کہ پچھلے 68 سالوں سے لوگ کوشش کر رہے تھے پچھلے 68 سالوں سے لوگ پریاز کر رہے ہیں پاکستان سے باتچیت کرنے کا اور جس طرح کے آتنگواد اور جس طرح کے سمبند ان کو ٹھیک کرنے کا میں یہ مانتا ہوں کہ جو کنونسنل ڈپلومیسی ہے اس سے یہ سمسیات ٹھیک نہیں ہونے آلی تھی یہ پچھلے 68 سالوں سے لگتا ہے اس لئے اس کو out of the box ڈپلومیسی کی عوض شکتا ہے اس لئے کوشش کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اس کو دونوں کے سمبندوں کو نارمل کیا گئے اس لئے پردان منتری جی اس میں گئی آگرہ بھی out of the box ڈپلومیسی تھی بہت خوب دیکھیں کہ دیکھیں دیکھیں پردان منتری جی بلونی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں اس لئے کچھ نہیں بولا بیچ میں مجھے پتا ہے کہ پرمین جی میں اس لئے کہہ رہا تھا 68 سالوں سے جو کیا گیا لیگ سے ہٹ کے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اس لئے ہم لوگوں کی کوشش رہی ہے وہ تو پہلے سے ہوتا ہے یہ پہلے سے ہوتا ہے پریانکا اور صدیقی صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر کچھ کر سکتے جس طرح کی کنوینسل ڈپلومیسی سے کر چکے تھے پریانکا جی کی پارٹی پچھلے 68 سالوں سے کوشش کر رہی ہے اس سے پہلے سرکار بلونی صاحب بلونی صاحب ایک بات بتائیے جب پہلے سرکاریں یہ کام کرتی تھی تو یہی مودی صاحب اور یہی بھارتی جنتہ پارٹی بیٹھ کر کوستی تھی اور کہتی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کس بات کی وارتہ ہے کیسی ہے پاکستان حملے پر حملہ کیے جا رہا ہے آپ اسے دوستی کی پہل کرتے ہیں ہاتھ بڑھاتے ہیں آپ ہی جن لاتے تھے پارلیمنٹ کو بلکل ناوے صدقی جی سنیے میں آپ کے دیکھیں پروین جی میں آپ کے چینل کے جتنے درستگار دیش سواسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار ایک دیش اور پڑھ رہا ہے آپ پردان منتری جی نے سوچا ایک دیش اور ہے یہاں بھی ہو لو کوئی دیش چھوڑنا نہیں چاہتے وہ چاہے پاکستان ابھی آفغانستان بھی چلے جائیں گے ابھی دیکھیں سنیے یہ گمبیر بات چی چلے آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں گمبیرتا سے دور ہے لیکن میں جرور یہ کہنا چاہوں گا کہ لیکسے ہٹ کے کام کرنے کی جرورتی بھارت پاکستان کے سمبندوں کے لئے وہ کرنے کی سرکار نہیں کوشش کی گمبیر نظر آ رہے ہیں اس مددے پر نہیں آپ کی گمبیرتا تکر دیکھتی ہے دیکھیں میں ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو پینلس تھے بات کر رہے تھے یہ بڑا حملہ ہے یہ چھوٹا حملہ ہے بڑا ہو سکتا تھا چھوٹا ہو سکتا تھا جس بات کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کوئی آرمی یہ کوئی پولیس ٹیشن کے اوپر جہاں کوئی ریلوے سٹیشن کے اوپر جہاں کوئی دکان ہوتل کے اوپر نہیں ہوا ہے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ہمارے ائر فورس کے فائٹر بیس کے اوپر ہوا ہے یہ ہماری سوورنٹی کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ ہماری دیفنس سرویسز کو للکارا گیا ہے چیلنگ دیا گیا ہے ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے پاکستان کی جو چال ہوتی ہے وہ یہی ہمیشہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ ایک بڑا چیلنگ ہمیں اپنے لڑائی میں پروک کرتا ہے اگر ہم پرائیم نیسٹر کی وزرز کو لیتے ہیں دیکھیں ہم نے ہر ہتھکنڈا جو ہے پچھلے سکسٹی سیون یئرز میں سکسٹی ایچ یئرز میں چلا کے دیکھ لیا ہے آؤٹ آوٹ آو باکس ڈپلو میں سے بھی دیکھی ہے مگر کچھ کام نہیں چل رہا کوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹھیک بیٹ تین رہی کہیں بھی ہمیں سکسس نہیں آ رہی ایک ہی چیز کے اوپر سکسس ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا ہاتھ پاکستان کے اوپر رہتا ہے جب ہم اس کے اوپر پریشہ بنا رکھتے ہیں ملٹری کا جب ہم اس کے اوپر ایل او سی کے اوپر اس کو پورا پکا جواب دیتے ہیں جیسے کہ میں بتاتا ہوں کہ جیسے پتھان کورٹ کا یہ کانٹ ہوا تھا اس کے بعد ہمارا ہاتھ پاکستان کے اوپر بہت سکتی کے ساتھ رہا ہے کوئی ایسی گھٹنا نہیں ہوئی ابھی ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب وہاں پہ ایک اچھے دل سے گئے ہیں اچھی انٹینشن سے گئے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ باتچیت ہونی چاہیے یہ راستہ بھی ٹھیک راستہ ہے چلی ایک باتچیت شروع ہی میں نے میں نے اپنی بہشہ میں اس بات کو رکھا تھا لیکن اگزیکلی گری منتری راجنات سنگھ نے کیا کہا ہے وہ ذرا میں سنواتا ہوں درشکوں کو اور اس کے بعد میں اس پر پھر میں مہمانوں سے باتچیت کرتا ہوں انٹیلیجنٹ ایجنسیز اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے مستعدی نہ بڑتی ہوتی تو کہیں کوئی بڑی واردات ہو سکتی تھی یہ فورسز کی مستعدی کا ہی پیڈرام ہے کہ ہم اسے نیانتر کرنے میں کامیاب رہے ہیں سوشان زرین صاحب کیا ایک بڑا حملہ روکنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں یہ سوچ کر ہمیں اپنی پیٹ تھپتا پانی چاہیے جیسا سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ائر فورس کے پر حملہ ہوتا ہے ہمارے آرمی کی جگہوں پر حملہ ہوتا ہے یہ سوچ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حملہ اور بڑا حملہ ہے اگر دیکھو اگر کسی دکان پر ہو جائے یا کسی شاپنگ مال پر ہو جائے یا کسی سینما ہال پر ہو جائے تو وہ کیا ہماری سوورینٹی کے اوپر حملہ نہیں ہوگا اگر کسی پولیس ٹیشن کے اوپر ہو جائے کسی ہسپتال کے اوپر ہو جائے تو وہ کیا ہمارے لئے ماننے ہوگا کہ صرف کیونکہ ائر فورس بیس پر ہوا اس لئے وہ بڑا حملہ ہوتا میں مانتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی ناغرک اگر آتنکوادی حملے میں مرتا ہے تو میرے خیال سرکار کی جواب دہی بنتی ہے پہلی بات دوسری چیز یہ یہ بات درست ہے کہ جس طریقے کا حملہ تھا جس طریقے کی ساجش تھی نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا اس کی آشنکہ تھی اور کیونکہ کچھ حد تک ہم لکی بھی رہے کچھ حد تک جو فورسز تھے وہ مستید بھی تھے اور آپ کے پاس کچھ انفرمیشن آ گئی آپ نے ناکابندی کر لی آپ نے ان کی جو پورے منصوبے تھے اس کو وفل بھی بنانے میں آپ کامیاب رہے بہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن میرے خیال جو بڑا سوال ہمارے لئے کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری پرتکریا کیا ہوگی اس طریقے کے حملے کے اوپر اب گرہ منتری جی کہتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے لیکن وہ کیا جواب ہوگا میرے خیال یہ اور یہ جو سرکار تھی اس سے امیدیں کیا جواب ہونا چاہیے جو پچھلی سرکاروں کی نیتی رہی اس سے الگ ہوگا یہ دیکھیں یہ تو میرے کل سرکار کو سوچنا چاہیے اور جو جو ان کے پاس وکلپ ہے اس میں سے کون سا آپ ایک دیفنس ایکسپرٹ ہیں میں سوشان سرین بہت سینئر دیفنس ایکسپرٹ ہیں میں آپ سے یہ جاہیر سی بات ہے کہ یہ رائے مانی جائے گی آپ سے مانگی جائے گی وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ایک دیفنس ایکسپرٹ ہونے کے ناتے دیفنس ایکسپرٹ ہونے کے ناتے آپ کو کیا لگتا ہے کیا قدم اٹھانا چاہیے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح کی بات بلونی صاحب کر رہے ہیں کہ ہم کو اب ایک نون کنونشنل ڈیپلومیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے وہ نون کنونشنل ڈیپلومیسی بھی کنونشنل ڈیپلومیسی پر ہی جا کر اٹھکتی ہے تو میرے خیال وہ راہ جو ہے وہ شاید کام نہیں کرے گی وہ ہم ستر سال سے کر چکے ہیں یہ بات چیت کی بات کر کے میرے خیال آپ کو جو باقی وقلب ہیں اس میں آرثک چیزیں ہیں آپ کوٹنیتی میں اس میں بہت سال سے دواب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے جو چیز کے ہاتھ میں لیکن اب جب راجنیت دلوں سے بات ہوتی ہے تو میں آرہا ہوں آپ کے پاس سدھی کی سدھی میں آرہا رہا 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 پریانکہ آپ کیا چاہتے کانگریس کیا چاہتی بات چیت نہ ہو اگر اس طرح سے نہ جائیں تو کیا کیا جائے سشما جی نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی تھی کچھ مہینوں پہلے جہاں انہیں کہا تھا جب تک ٹیرررزم کے مددے پہ بات چیت نہیں ہوگی یہ پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا اس ہم دیکھا تین چاہ مہینے کے اندر ہی نیس ای سشما جی پاکستان چلی گئی پردھان منطری نے انشیڈیول وزیت وزیت دیا وزیت ایک ہفتے بعد ہمیں جواب ملا ہے پاکستان کو لے کر ایسا بھی آپ کہنا چاہ رہے نہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہ تھی کہ ان تھوٹ آف یاترہ تھی کہ اس کے کوئی آؤٹکم دہی دکھ کوئی پریاس کر رہے یہ دکھانے کی کوشش زیادہ کی گئی بجائے کوئی فروٹ فل یاترہ ہوتی چھیک بلونی صاحب کیا پربین جی سوال دور رہیں فروٹ فل یاترہ ہونے بجائے نمبر سکورنگ زیادہ تھی یہ زیادہ آروپ لگ رہے پریانک جی جو کہیں گی راج نیتی سوچ سے کہیں پردان منتری جی پاکستان گئے پاکستان اترتے ہی کانگریس پارٹی نے دھنیا بردس شروع دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ان کو اتنا بھی صبر نہیں تھا کی کیا بات ہے نہیں آپ اپنے شبہ رہے رہے بات ہے آپ کس طرح کی شبہ کی سوچ تک لیتے آپ کو بات کرتی ہیں آپ کو کوئی بات شیط کرنے کا طریقہ نہیں آپ کچھ بھی آ کر بول دیتے ہیں آپ کو طریقہ کیا آپ کونسی پارٹی کے پر رہے آپ کو پتا ہی نہیں آپ کسی بات کرنی ہے پر بات کر چکی ہوں پر بات کیا جو اس طریقے پر اٹیک کرنے لگتے ہیں آپ سب پر پر آدت بن گئی ہے کھ پر اٹک کر رہا پر اٹک کر رہا پر ہر بار کہتی ہیں ہر چینل میں کہتی ہیں آپ یہی چیز کرتی رہتی ہر چینل پہ آپ دونوں اپنے نیجی بات سب بات سب بات سب بات دونوں آپ نیجی طور پر کیا سوچتے ایک دوسرے کے بارے میں وہ زیادہ مہت بات سب نویس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں بریک پر جاؤ اس پہلے کیا کہنا چاہ رہے آپ بریک بات پر برین جی ہم یہ کہنا چاہیں گے جیسا کہ شانتی وارتہ اور peace talk سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے کیونکہ پاکستان کا ایک ہی فنڈا ہے میں دو لائن میں کہنا چاہوں گا کہ پھول نفرت کے ہر ایک اور کھلاتے رہیے پاکستان کا فنڈا ہے پھول نفرت کے ہر ایک اور کھلاتے رہیے دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے یہ ان کا پرانا کام ہے اور یہی وہ کرتے آ رہے ہیں اور ہم ان کے آگے پہنچ کے ہاتھ بڑھائیں تو وہ ٹھیک اور سبھی مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پیانک میں آپ سے سوال کیا تھا ایک بار پھر میں سوال دور آنا چاہتا ہوں بات چیت کے آخری دور میں ہے کیا کرے بھارت سرکار کیا کرنا چاہیے موڈی جی کو اگر وہ بات چیت نہ کریں تو کیا لگتا ہے کیا options ہیں ہوئے دیکھ رہے ہیں بلکل بات ہو ہم تو ہمیشہ کہتے آئے بات چیت ہونا ضروری ہے پر ہمارے مدے کیا ہیں ہم بار بار ٹیررزم کو اڈریس کرنے کی بات اگر ہماری بات چیت ہوتی ہے وہاں کی گورنمنٹ سے تو جا کر آمی اور انچیلیجنس ایجنس اس طریقے کی حرکت کرتی ہیں بلونی صاحب نس ستر کی وارتہ کو رد کیا گیا آتنک واد اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چلتے ہم نے دیکھا تھا کہ نس ستر کی وارتہ کو لے کتنی پر ایسی پچھلے کچھ مہینوں میں اوچ نیچ دیکھنے کو ملی بات چیت کے دوران لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویدیش منتری بھی چلی گئے پر پردان منتری بھی اچانک چلے گئے یہ بدلاؤ بہت سڈن تھا تو پھر ایسے میں سو سمجھ کے کچھ کیا جا رہا ہے یا بھارت پاکستان رشتوں کو ذہن میں رکھ کے کچھ کیا جا رہا ہے یہ امپریشن کیسے جائے گا باتشیت ہو گئی تھی اور یہ مددہ تی ہو گیا تو پھر بھارت اور پاکستان کے بھی باتشیت ہوتی ہے آپ کو پتہ کس طرح محول ہے نشیت سوچ چھوڑے ایک دیش سوچ تو بات کو کبھی گمبیر سے کریں گے نہیں اور سمجھ کیا کیا باتشیت میں یہ آپ کو نہیں پتہ میں چاہتا آپ کی بات سے چاہتے ہر وقت لگا سب کے ساتھ لڑتی ہیں آپ سب کے ساتھ لڑتی ہے آپ کی عادت برگی سب لگتا ہے تب لوگ کہتے یہ آپ کی عادت ہے مہلا ساتھ مہلا کو دیں گے آپ کو مہلا کی عزت کر دیکھ پروین جی دونوں لوگ ملکے میرے بھی نہیں یہ غلط ہے جو نیجی حملہ کوئی بھی کریں وہ غلط ہے میں سرین صاحب چلتے 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 سب شانت ہے سب شانت ہے سب شانت کرنا چاہتا ہوں پروین ایک لائنگ بات کہنا چاہتا ہوں سیدھی صاحب یہ نیجی ٹپنی اور ابھی دیکھیں جب سب شانت ہو گئے تو مد بولی بولی پروین ایک لائنگ کی بات ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں اس کو بڑا حملہ اس لیے کہتا ہوں کہ جب کبھی سنکھ فادی حملہ ہمارے کسی ہوتیل جا کسی ریلوے سٹیشن جا کسی سکول کے جا کوئی اور جگہ پہ ہوتا ہے اس کو ہم اپنی دیفنس لینگوز میں کہتے ہیں کہ انہوں نے صورت تارگیٹ کو تارگیٹ کیا ہے مگر یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ فرس ٹائم ایک ہیولی آمد اٹیک ہوا ہے یہ صورت ٹارگیٹ نہیں اس کو مانا جاتا مجھے لگتا آپ یہ بات سرین صاحب نے جو ایکس لینیشن دیا دیا اس پچھلے تیس سال سے جو آتنکو آدھ ہو رہا ہے اس میں بہت سارے ہار ٹارگیٹ کو بھی اٹیک کیا گیا ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ ہم یہ لڑائی اس لئے نہیں لڑ پائیں گے اگر ہمارے راجنیت دل جو ہیں وہ آج کے دن پر آپس میں تو میمہ کے علاوہ اکٹھے ایک کومن پلیٹ فارم پر آ کر کے ایک نیتی نہیں بنا سکتے اور آپس میں ہی چپکلش کرتے رہیں تو آپ کیا لڑائی لڑیں گے پاکستان کے ساتھ میں تو بڑا اتحاش ہوا اس وقت کی اس حملے کے بعد بھارت سرکار کا کیا رخ رہتا ہے دوسرا اہم سوال یہ کہ باتچیت کی ایک جو امید جاگ رہی تھی اس امید کا اب کیا ہو گئے سوال ابھی برقرار ہے آپ سبھی مہمانوں کا بہت